جینیتی انجیننگ اس کا نصف اس کی زندگی کی تمام بیماریاں اور اس سے متعلق بے شمار ایسے حقائق جنہیں عام حالات میں معلوم کرنا ناممکن ہے جینیتی انجیننگ ہی کی بدولت یہ ممکن ہو چکا ہے خواتین و حضرات ڈی این اے کی فیوری سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسانی جسم کے ہر خلیے میں انسائیکلوپیڈیا کے دس کروڑ صفحات کے برابر معلومات تحریر کی جا سکتی ہیں یہ دریافت جہاں سائنسی تحقیق میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے وہاں اسلامی عقائد کی تصدیق و تائد بھی کر پی جا رہی ہے آج کی طبی تحقیق میں ڈی این اے کورز کو بے نکاب کر رہی ہے اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا یہی تحقیق جب اپنے نکتہ کمال کو پہنچے گی اور ہم ایسے آلات اجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جن سے کسی بھی انسان کی گزری ہوئی زندگی کے اچھے برے آمال کے بارے میں جان سکیں گے خواتینوں حضرات روز قیامت جب حساب کتاب لیا جائے گا تو لوگوں کے ہاتھ اور پیر اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی پوری دنیاوی زندگی میں کیسے آمال سرن جان دیں گے سادہ لوگ اقل اسلام کے پیش کردہ اس نظریے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے کہ ہاتھ پاؤں یا دیگر اعزائے جسمانی آخر کس طرح ہمارے خلاف گواہی دیں گے اس زمن میں اور بھی ہزاروں سوالات انسانی ذہن میں سر اٹھاتے ہیں جن کا جواب دی این اے تھیوری میں مل سکا ہے خالق کائنات اپنی کتاب قرآن پاک میں یہ اشارت فرماتے ہیں آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم ان مجرموں کے موہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے خواتین حضرت اسی آیت کی تشریح میں سرور دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے پس اس کے موہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ٹانگ گوست اور ہڈیوں کو گولنے کا حکم ہوگا پس اس کی ٹانگ گوست اور ہڈیاں اس کے عامال بتائیں گے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے جس روز موہ پر مہرے لگا دی جائیں گی انسان کے جسم کی سب سے پہلی ہڈی جو بولے گی وہ بائیں ٹانگ کی ران کی ہڈی ہوگی خواتین و حضرت آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے اس معاشرے میں اسلام نے یہ عقیدہ پیش کیا جہاں ذہنوں میں جہالت کی گرد تھی اور وہ لوگ اپنی جہالت پر فخر کرتے تھے وہ اس اسلامی تصور کو بہ آسانی قبول نہیں کر سکتے تھے وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے متعلق حقیقت کو بھی جھٹلاتے تھے خواتین و حضرت آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی ان کپاروں مشرقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سے غیر مسلم اسلام کے بنیادی عقید کی تزہی کر دی اگر وہ جدید سائنسی تحقیقات اور ان کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی حقائق و نظریات کا بخوبی متعلق کریں تو وہ اس حقیقت پر پہنچیں گے کہ اسلام ہی آفاقی سچائیوں سے معمور دین ہے جو ہر شعبہ زندگی میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے جینیتی انجینی کی تحقیقات جسم انسانی کے ہر خلیے میں اتنی گنجائے ثابت کر چکی ہے جہاں دس کروڑ صفحات کے برابر معلومات تحریر کی جا سکیں بغیر خوردبین کے نظر نہ آسکنے والا معمولی خلیہ اپنے اندر اتنی وسی دنیا لیے ہوئے ہیں روز آخر اللہ رب العزت کے حکم پر انسانی جسم کا ہر خلیہ اپنی ساری رداد اپنی زبان سے کہہ سنائے گا اور انسان کا سب کیا دھرا اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب کر دے گا یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اسی طرف جینیاتی انجینئنگ کی تحقیقات پیش کرنی کر رہی ہے خواتین حضرہ جدید میڈیکل کی ان ساری تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر ایک نظر کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قول سے بڑھ کر حق سچ قینات میں کہیں موجود نہیں ہے آج تک سائنس اور طبقی جتنی بھی تحقیقات ہوئیں وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق اور سچ پر مبنی ہے اور سائنسی بنیادوں پر کام کرنے وارے معاشروں کے لیے اس سے رو گردانی ممکن نہیں ہے قرآن مجید کا ہر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا کرنا خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوست و رشتداروں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ لا إله إلا اللہ موسیقا موسیقا موسیقا